مینہ چنگل بہت ہی خوبصورت چنگل تھا اور وہاں پر پرندوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا جب سے بہار آئی تھی بہت ہی خوبصورت پکشی آتے رہتے تھے اسی طرح ایک دن وہاں پر مول چڑیا آتی ہے مول چڑیا بہت ہی حسین اور خوبصورت ہوتی ہے وہاں کے سب پکشی اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں کہ اتنی خوبصورت پکشی آخر کہاں سے آگئی ہے ایرے ٹومی چڑیاں دیکھو کتنی خوبصورت پکشی ہے لیکن میرے سے خوبصورت نہیں ہو سکتی اتنی سندر پکشی ہمارے چنگل میں آگئی ہے لیکن میرا مقابلہ نہیں کر سکتی میرے تو پتی میری خوب تعریف کرتے ہیں کہ میرے جیسا رنگ اور روب کسی پکشی کا نہیں ہے تم تو خود میری تعریف کرتی ہو ہنا ٹومی میں بہت سندر ہوں نا میرے جیسا کوئی پکشی نہیں ہے نا میرے جیسا رنگ روب دنیا کے کسی پکشی کا نہیں ہے لیکن یہ بھی خوبصورت ہے میرا تو دل کر رہا ہے اسے اپنی فرینڈ بنا لوں تم چلو گی میرے ساتھ اس سے باتیں کرتے ہیں بڑا مچہ آئے گا پتا چلے گا کہ کہاں سے آئی ہے اور کون سے جنگل میں رہتی ہے چلے گیا ٹومی تم کیا کہتی ہو جی کوپی کوپی آپ صحیح کہہ رہی ہیں مجھے بھی بہت پیاری لگی اور بہت حسین ہے یہ پکشی مگر واقعی میں خوبصورتی میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں آپ کے جتنا خوبصورت پکشی کہیں بھی نہیں اور کسی جنگل میں بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن ہم چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئی ہے اور کتنی دیر رکے گی ہمارے جنگل میں بات کرتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ویسے یہ بہت ہی پیاری ہے مجھے لگتا ہے ہم دونوں کی دوستی اس کے ساتھ بہت اچھی رہے گی کیونکہ اس جنگل میں اچھے پکشی بہت دیر رکھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ پکشی ہمارے سے دوستی کرنے میں انکار نہیں کرے گی چلے چلتے ہیں گوپی کفی کیسی ہو خوبصورت چڑیا کیا نام ہے تمہارا کہاں سے آئی ہو دوستی کروگی مجھ سے ویسے خوبصورت تو بہت ہو لیکن میرے سے کام ہی ہو رہنا میں سیادہ خوبصورت ہوں نہ تم سے کیا نام ہے جلدی تو بتاؤ تم تو بولتی ہی نہیں ہو لگتا ہے تمہارے موں میں سپان نہیں ہے لگتا ہے جس جنگل سے آئی ہو وہاں بولنے کا رواج نہیں ہے بہت چپ چپ رہتی ہو کب سے دیکھ رہی ہوں اکیلی بیٹھی ہوئی ہو کچھ تو بولو چڑیا کیا نام ہے تمہارا اور اتنی سندرتہ کہاں سے لائی ہو ارے آپ چپ تو کریں پھر میں بولتی ہوں آپ تو سانس ہی نہیں لے رہی سوال بھی سوال کرتی جا رہی ہے میری بھی تو سننے اگر بات کرنے کا موقع دیں گی تو پھر ہی بولوں گی نا آپ تو بولنے بھی نہیں دے رہی ہاں ہاں اب بہت خوبصورت ہے میں نے تو کہا ہی نہیں کہ میں خوبصورت ہوں میں تو بس ایک عام سی پکشی ہوں اور آپ تو بہت ہی خوبصورت ہے میں تو چڑیا ہوں معمولی سی اور آپ اتنی خوبصورت کفی ہیں میں دراصل ساتھ والی جنگل سے آئی ہوں وہاں کا جنگل اب انسان کاٹ رہے ہیں اس وجہ سے اب وہاں کے پکشیوں کیلئے جگہ نہیں ہے وہاں کے پکشی اب دوسرے جنگلوں میں جا رہے ہیں تاکہ اپنا گھونسلہ بنا سکے اور میں بھی نہیں آئی ہوں یہاں پر میں بھی اپنا گھونسلہ بنانا چاہتی ہوں کیا آپ لوگ میری مدد کریں گے کیونکہ مجھے گھونسلہ بنانے میں بھی چاہیے ہوگی مدد میں نے سنا تھا اس جنگل کے پکشی دل کے بہت اچھے ہیں اور خوبصورت بھی میں اسی وجہ سے اس جنگل میں آئی ہوں تاکہ یہاں کے اچھے پکشیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکو مجھے دل کے اچھے لوگ بہت پسند ہیں آپ فکر نہ کریں میں کسی کو تنگ نہیں کروں گی بس آپ لوگ مجھے یہاں پر رہنے دیں میں آپ لوگوں کے کاموں میں بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کرواؤں گی ٹھیک ہے پھر مول چیڑیا آپ کو درخت پسند کریں ہم آپ کے لیے گھر کی لکڑیوں کے لیے بندوبست کرتے ہیں کیونکہ اب آپ کی ہیلپ بھی تو کرنی ہے ہم نے جلدی سے آپ کو یہ اچھا سا درخت پسند کر لیں پھر اس پر آپ کا گھر بناتے ہیں ہم تینوں مل کر کیا خیال ہے لکڑیاں ڈونڈنے چلیں مجھے لگتا ہے یہاں سامنے سے ہی لکڑیاں مل جائیں گی ہمیں تو پھر آپ کا گھر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آئے گا ہم نے گوپی کووی کا گھر بھی مل کر بنایا تھا اور میں نے گوپی کووی کی بہت ہیلپ کی تھی گوپی کووی بہت خوش ہوئی تھی تو ڈیزائن میں تیار کر دوں گی آپ کے گھر کا یہ سب دیکھ کر گوپی کووی جیلس ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی دوست چڑیاں اب مول چڑیاں کی دوست بن گئی ہے اور اس کے ساتھ اب ہیلپ کروائے گی گوپی کووی من ہی من میں کچھ سوچتی ہے اور انہیں بولتی ہے کہ وہ کہیں سے آتی ہے اس کو کچھ کام ہے اور گوپی کووی وہاں سے چلی جاتی ہے پھر گوپی کووی جہاں پر لکڑیاں پڑی ہوتی ہیں وہاں پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور بولتی ہے تمی چڑیاں اب تم نئی چڑیاں کی مدد کرو گی تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری اور تمہاری دوستی سب سے پکی دوستی تھی مگر تم نے مول چڑیاں کو اپنی دوست بنا لیا چکھاتی ہوں میں تم دونوں کو مزا بڑی آئینہ دوستیاں کرتی ہو تم دونوں مجھے تو تم لوگ باتوں باتوں میں بھول ہی گئے کہ میں بھی ہوں اب دیکھتی ہوں کیسے گھر بناتے ہو جب لکڑیاں ہی گھیلی ہوں گی تو گھر کیسے بنے گا اور تم لوگ کیسے ایک دوسری کی مدد کرو گے تم لوگ مجھے چھوڑ کے یہ گھر کیسے بناو گی میری مدد کے بغیر تم لوگ گھر بنا سکتے ہو نہیں کیونکہ میں ان لکڑیوں پر اب سارا پانی گرا دوں گی اور یہ لکڑیاں کسی کام کی نہیں رہیں گی اور یہاں سے مول چڑیا چلی جائے گی تو پھر جو ٹومی چڑیا ہے وہ میری ہی دوست رہے گی پھر گوپی کوئی سب لکڑیوں پر پانی گرا دیتی ہے اور وہ سب لکڑیاں گیلی ہو جاتی ہیں اور ان سے اب کوئی گھر بھی نہیں بن سکتا تھا اتنے میں وہاں پر مول چڑیا اور ٹومی چڑیا آ جاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ گوپی کوئی نے سارا پانی گرا کر لکڑیاں گیلی کر دی ہیں تو پھر ان سے ٹومی پوچھتی ہے گوپی کوئی یہ آپ نے کیا کیا سب لکڑیاں گیلی کر دی آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے تو کہا تھا آپ مول چڑیا کی ہیلپ کریں گی لیکن آپ نے بجائے ہیلپ کرنے کے سارا نقصان کر دیا اب مول چڑیا کہاں رہے گی یہ آپ نے کیوں کیا یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ تم میری دوست تھی جب صرف وہ آئی ہے تم مجھے بھول گئی ہو بس تمہیں اس کی مدد کی پڑی ہوئی ہے تم نے میرے ساتھ ایسا کیا اس وجہ سے میں نے بھی یہ سب کیا کیونکہ تم مجھے بھول گئی ہو اپنی نئی دوست آنے کے بعد ایسے کیسے ہو سکتا ہے تم تو میری اچھی دوست تھی لیکن تم نے نئی پکشی کے آنے کے بعد اپنی پرانی پکی دوست کو بھول گئی میں بھی تم سے اب نہیں بلاؤں گی جاؤ جا کر ہیلپ کرو نہیں آپ تو میری بہت اچھی دوست ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کی ہیلپ کے بغیر تو میں یہ گھر کمپلیٹ کر ہی نہیں سکتی تھی اور میں نے مول چڑیا سے کہا ہے کہ آپ میری ہمیشہ پکی دوست ہی رہیں گی کیونکہ اس کے آنے سے آپ کی جگہ ختم نہیں ہوگی چلیں اب ناراض کی چھوڑیں اور ہم دوسری لکڑیاں ڈھونڈنے جاتے ہیں آپ بہت اچھی ہیں گوپی کووی میں آپ کے بغیر تھوڑی اس جنگل میں رہ سکتی تھی اگر آپ نہ ہوتی تو میں اس جنگل میں کیسے رہتی اور اسی طرح مول چڑیا کو بھی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے جیسے آپ نے میری ہیلپ کی تھی چلیں اب غصہ چھوڑیں ہم اب گھر بنانے کے لیے لکڑیاں دلاش کرتے ہیں اس طرح سے تینوں میں پھر سے دوستی ہو جاتی ہے اور گوپی کووی بھی مان جاتی ہے اور پھر سے تینوں ایک ساتھ اپنا گھر بنانے کے لیے کوشش کرتی ہیں اور لکڑیاں ڈھونڈنے چلی جاتی ہیں تو اس ٹوری سے آپ نے سیکھا کہ کسی نئے آنے کی وجہ سے آپ کی جگہ ختم نہیں ہوتی تو اب آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں